رتلا میں بھوبال سے زیادہ زہریلا کچرا پڑا ہوا ہے اور اس کے لئے کوئی ودیشی نہیں بلکہ ملک کے ادیوپتی ہی ذمہ دار ہیں یہ خلاصہ آج کا نہیں بلکہ کینڈری پردوشن بورڈ دوارہ دوہزار آٹھ میں ایک نرشی کمپنی سے کرائے گئے سروے کی ریپورٹ کا ہے یہ معاملہ ودان سبا میں میوٹ چکا ہے لیکن انڈرسن پر ہگامہ کرنے والا شاسن پر شاسن آج تک کیمیکل مالکوں کا جو سمان تھا اور اسے تعمیل نہیں کر پایا ہے یونین کاروائٹ سے زیادہ زہر رکلام پر ڈھا رہا ہے کہر کیمیکل فیکٹریوں کا کچرا ہوا پانی پر دکھا رہا ہے اثر پھر بھی ہمارے ہی ملک میں کھلے گھوم رہے ہیں کئی انڈرسن سجن کیمیکلز بوردیا کیمیکلز جینت ویٹامینز اور مکسی کا نیفتہ اودیو یہ کمپنیاں نہیں رتلان کے لیے زہر کا بھنڈار ہیں جو دھیرے دھیرے یہاں کی آبو ہوا کو زہریلا کرتے جا رہے ہیں پچھلے پندرہ سالوں سے گوداموں میں پڑا کیمیکل اور ایسٹ کا تیس ہزار میٹرکٹن سے زیادہ کچرا رس رس کر بھوجل تک پہنچ چکا ہے نتیجہ اور دیگت شیطر سے لگے تقریباً دو ہزار گاؤں کے نلکو اور کونے لال پانی اگل رہے ہیں لوگ اور جانور سب ہی بیمار ہو رہے ہیں بوڑنگ ہے بوڑنگ میں بھی اتتا گھنڈ پانی آتا ہے لال آتا ہے آن کھنڈا کپڑ دو سکتے ہیں برطن ساپتا ساتھے ہیں ہم پانی ہم کو لانا پڑتا ہے یہ سمسرہ کب سے آپ کے ساتھ ہے ہم جاب سے یہاں رہے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں فیٹرگ کا بھی اتتا گھنڈ پانی آتا ہے نالے کا سار ہمارے چھوڑے بچے ہیں مروع مرگی سب بیمار ہو جاتے ہیں کبھی مر جاتے ہیں موسیقی خاص بات یہ کہ زہن کی پوری جانکاری راجہ اور کیندر سرکار کو ہے راجہ پردوشن بورڈ سروے کرا چکا ہے کیندرے پردوشن بورڈ نے ایک نجی کمپنی سے سروے کرایا جس نے دوہزار آٹھ میں ریپورٹ دونوں ہی بورڈوں کو سومت دی اس میں اس کچھرے کو فورن ختم کرنے کی صلاح دی گئی دوش پربھاو کو دیکھتے ہوئے وشو بینک چالیس پیسدی خرچ دینے کو تیار ہو گیا اس سے پہلے دوہزار دو میں بورڈیا اور سرجن کیمکلز کے خلاب پریاورن سنگکشن ادینیم کے تحت پردوشن بورڈ رکلام نیائیالے نے بات دائر کیا تھا ماننیہ نیائیالے نے کمپنی مالکوں کے خلاب کئی بار وارنٹ جاری کیے جو اب تک تحمیل نہیں ہوئے یعنی سوال شاسن پر شاسن کی منصہ پر اٹھتا ہے یہ ماملہ ودھائیت پارش سکلیچہ نے ودھان سبھا میں اٹھایا لیکن اتنا وقت بیٹھ چکا کہ ذہلیلہ پانی اب ندیوں تک پہنچ چکا ہے ریپورٹ ایسیمنز کی کنسلٹینٹ کی کہ یہ کچرہ نکل کے اس کچرہ سے جو لار پانی نکل رہا ہے وہ لار پانی اور جہلیلہ کا لار پانی دھیرے دھیرے ایک نالے کے مادیم سے جو دوسی کاؤں سے نکل رہا ہے پاراستگر سے اس نالے کے مادیم سے یہ کونیل میں دلتا ہے کونیل میں دلتا ہے کونیل میں دلتا ہے اور کونیل کا پانی آگے چل کر ملنی میں ملتا ہے اور ملنی کے اس چکے جہاں پر کونیل کا پانی ملتا وہاں پر بھی سارے پانی میں اس طرح کے جہلیلے اپسسٹ کے پرمان کپلت ہو گئے ویدھان صبح میں سرکار نے گین کیندر کے پالے میں ڈال دی لیکن اس علاقے کو ساپ پانی مہیا کرانے کا وعدہ کیا جو اب بھی ادھر میں ہیں زہریلے کچرے سے نپٹنے کے لیے کیندرے اس طرح پر کمیٹی بنائی گئی ہے لیکن رتلام اور آس پاس کے گاؤں یونین کاربائٹ سے زیادہ خطرناک زہر کے گھیر پر جینے کو اب بھی مجبور ہیں ویجیمینہ سہارا سمیں رتلام اسلام شہر کے لوگوں کو جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے وہی یہ جہریلا کچرہ بھرا ہوا ہے اے چیسٹ بنانے والی فیکٹیاں وشو پہلے بند ہو گئی لیکن یہ کچرہ آج بھی ہاں رکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکار کو پتا نہیں ہے ماملہ ویدان صبح تک میں اٹھ چکا ہے لیکن سرکار کے سامنے نہ جانے کونسی ایسی مجبوریاں ہیں جو ان فیکٹی مالکوں کے خلاف وہ کاربائی نہیں کر پا رہی ہے ویجیمینہ سارا تمہیں رات لام